اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جٹی لائف سٹائل میں سب بہن بھائیوں کو جی آیا نو دیکھیں جی مزے دار سی ہے مکہی کی روٹی اور سرسوں کا ساغ اور ہوم میڈ مکہ ان کے ساتھ ہے آپ بھی بنائیے گا انجوائی کیجئے گا بڑی محنت تو بڑی لگتی ہے لیکن مزہ بھی بڑا آتا ہے چلیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں جی دیکھیں ہری بری سی سبزیاں پڑی ہیں ساغ کے لیے ساغ کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے ساغ لیا ہے یہ میں نے ابھی مارکٹ سے لیا ہے یہ تین گڑی ساغ تھا ہے یہاں اسلامباد میں کلو کئی ساب سے نہیں ملتا گڑی کئی ساب سے ملتا ہے تقریباً ایک گڑی تقریباً ون کیجی کے برابر ہوتی ہے یہ میں نے لے لی ہے ایک گڑی میں نے لے لی ہے پالک کی اور آدھی گڑی میں نے لے لی ہے میتھی کی باتھو شاتو تو مجھے ملا نہیں ہے ہمارا تو اپنا زمین سے جب آتا ہے اس کے ساتھ بڑا اچھا سا باتھو ملتا ہے اس کے ساتھ ساغ کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور باقی یہ دیکھیں جی اورگینک گھر کی یہ میرے کچن گارڈن کی پالک ہے یہ تھوڑی سی میں نے توڑی ہے یہ والی پالک اور یہ مارکٹ والی پالک کا چیک کریں جنہیں جی اب میں ان کو کاٹ کے دھو کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اوپر چڑھاتے ہوئے ساغ کو یہ دیکھیں یہ کاٹ کے میں نے اچھے سے دھو لیا ساغ کو اور ساغ کو جب بھی دھویں اس طرح سے کھولا پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں تاکہ اس کے اندر کوئی ریت بغیرہ ہے تو اچھے سے نیچے بیٹھ جائے ساغ کے اندر ریت نہ آئے اب میں نے کیا کیا ہے کیونکہ یہ بزار کا ساغ ہے ورنہ تو جو ہمارا زمین سے آتا ہے اس کو تو گلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے یہ پتے پتے والا گندلے تو دیکھو اس کے ہے نہیں ہے پتے پتے ہیں چھوڑے چھوڑے سے یہ جلدی گل جاتا ہے اس میں زیادہ پانی ڈالنے کے بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ پتے ہیں تو یہ پانی خود بھی اپنا کافی سارا ریلیز کر دیتے ہیں میں نے صرف دو سے دھائی گلاس جو ہے پانی اوبالنے کے لیے رکھا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ دس سے بارہ ہری مرچیں ہیں آپ ٹیش کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں کم کھتے ہیں تو کم ڈال لیں اور یہ میں نے یہ دس بارہ ہی میں نے لیا ہے سوکیوی لال مرچیں اس کو بھی گرم پانی کے اندر ہی ڈال دوں گی اور ایک پھول میں نے لیا ہے لیسن کا اس کو بھی ڈال دیا اب اس ساگ کو اور پالو کو میں اس گرم پانی کے اندر ڈال کے تقریباً چالیس پینٹاریس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی درمیان میں میں ایک آت دفعہ چمچہ چلاوں گی اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو کیا کنڈیشن اس کی ہے اب تقریباً میڈیم آرنچ پہ پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا اب میں اس کی شکل دکھاتی ہوں اور دوسرا میں نے جب مرچیں وغیرہ ڈال دی تھی ساگ اس کی اندر میں نے ایک ٹیبل سپون نمک کا ڈالا تھا وہ مجھے بتانا میں شاید پتا نہیں کیسے مس کر گئی بھول گئی اب اس کے ساتھ یہ میں تھوڑا سا آپ کو نا ساگ کی جو ریسپی دے رہی ہوں تھوڑا سا پتوں والا اور شہری سٹائل کا دے رہی ہوں یہ میری دوست کی ریسپی ہے انشاءاللہ جو گاؤں والا موٹی موٹی گندلوں والا اور باتھو والا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو دوں گی اس پوائنٹ پہ وہ میری دوست اس طرح کرتی ہے کہ یہ دیکھیں پانی جب تھوڑا سا رہ گیا ہے اور ایک گھنٹا ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اس کے ساتھ یہ دو بریڈ کے سلائس اس کا براون والا کنارہ دارہ بائے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی مکئی کا آٹا ہم لوگ تو صرف مکئی کا آٹا اگر مکئی کا آٹا نہ ہو تو گندلوں کا آٹا ڈالتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ تھوڑا سا دوست میری نے بتایا ہے یہ میں آپ کو وہی فالو کرواری ہوں جو یہ شہری سٹائل والا کوئک بننے والا ساغ ہے مرنہ ہم لوگ تو اوپر چڑھا کے دیکھتا اور کافی دیر کے لیے چار پائنگ ہنڈے کے لیے پکنے کے لیے رکھتے ہیں اور آج جا آپ کو میں یہ رسپی دے رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں آدھا کپ میں نے چھان کے رکھا ہے مکئی کا آٹا یہ میرے پاس سفید مکئی پڑی تھی اگر یہ نہ ہو تو گندل کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے میں مکس کرتی ہوں اور پھر اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھوں گی تاکہ مکئی اور جو بریٹ ڈالی ہے وہ اچھے سے پک جائے ساتھ اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے چلیں یہ میں مکس کر کے پھر اس کو ڈھاک کے میں تقریبا پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھتی ہوں پھر اس کے بعد اس کو کرتے ہوئے گھوٹتے ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں دس سے پندرہ سے بیس منٹ تقریبا ہو گئے ہیں اور پانی دیکھیں یہ بلکل اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے مکئی کا آٹا اور وہ بریٹ کے سلائس ڈالنے کے بعد اب اس کو میں سٹوف کو کرتی ہوں بند اور اب اس کو میں ہینڈ بلینڈر کے ساتھ کرتی ہوں اب اس کو ہینڈ بلینڈر سے اس کو بلینڈ کرتی ہوں اگر تو آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ مدنے کے ساتھ گھوٹت ملا سکتے ہیں دیکھیں جی ساکھ کو لگ گیا اچھے سے گھوٹا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی شکل بن گئی ہے اب جناب ہم کرتے ہیں تڑکے کی تیاری تڑکے میں میں نے آدھا کپ لیا ہے دیسی کی دیسی کی اندر میں نے ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے اور میں سٹوف کو کرتی ہوں آن اور اس کو تھوڑا سا لائٹ گولڈن ہونے تک اس کو پکاتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہو گیا لائٹ سا گولڈن براؤن ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا پانی کا چھنٹا تاکہ سپائس جو ہم ڈال دیں وہ جلے نا ایک تی سپون میں ڈال دیں لاغ مچوں کا ہاپ تی سپون میں ڈال دیں نمک کا اور ہاپ تی سپون میں ڈال دیں خلقی کا آپ نے یہ گھوٹا لگانے کے بعد آپ نمک میں سے چیک کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ حسب ضرورت آپ اپنے جیسے کھاتے ہیں کم زیادہ وہ کر سکتے ہیں اور یہ جی بڑا کوئٹ والا اور شہری سٹائل کا بن رہا ہے ساغ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں بنایا میری دوست فاطمہ بڑا اچھے طریقے سے بناتی ہیں کھایا ضرور تھا میں نے میں نے کہا آئی ٹرائے کرتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ کیسا بن رہا ہے چلیں جی یہ ہمارا ہو گیا بھگار ریڈی اور میں نے گھوٹا لگانے کے بعد ساغ کے نیچے بھی سٹوپ کو آن کر دیا تھا یہ دیکھیں ساغ کے نیچے بھی سٹوپ کو آن ہے تاکہ میں بھگار بھی اس کو اوپر ڈال کے اس کو اچھے طرح پکاتے ہوئے ایک دفعہ پھر مکس کر لوں تاکہ جو بھگار لگا رہے ہیں وہ بھی اچھے سے اس کا مکس ہو جائے اچھے سے یہ دیکھیں بھگار ہو گیا ہے ریڈی اب اس کو سٹوپ کو کرتے ہیں بند اور اس کو شفٹ کرتے ہیں ساغ کے اندر ساغ کے اندر ڈال کے اچھے سے مکس کرتی ہوں اور ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ساغ تو ہو گیا جی ریڈی اور اب کرتے ہیں مکعی کی روٹی کی تیاری مکعی کی روٹی کے لیے یہ میں نے دو کپ تقریباً لیا ہے سفید مکعی کا آٹا یہ مکعی بڑی اچھی مجھے مل گئی تھی یہ پنچ اکی والے مکعی ہے اگر آپ کو یہ مل جاتی ہے تو اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک کپ میں نے لے لیا ایک کپ سے تھوڑا سا کم تھا گندوں کا آٹا اب اس کے اندر تھوڑی سی میں نے ہاتھوں میں مسئل لیا ہے اجوائن کیونکہ مکعی کا آٹے سے گیس ہو جاتی ہے پیٹ میں تو آپ اجوائن ضرور ڈالیں اجوائن ڈالیں اور اس کے ساتھ ڈالیں نمک ڈال دیں جیسے آپ آٹے میں ڈالتے ہیں جیتنا بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہافٹی سپون ڈالا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اس کو آٹے کو گوند کے رکھتے نہیں ہے اس کو یہ دیکھیں نیم گرم پارنگ کر کے میں نے رکھ لیا ہے اس کو اس کے ساتھ ایسے گوند گوند رہا نہیں ہے بس ایسے مکس کرنا ہے مکس کر کے یہ دیکھیں بہت زیادہ آپ نے اس کو سخت نہیں کرنا اور بہت زیادہ نرم نہیں کرنا اور بہت زیادہ وہ مسئلنے مسئلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں بلکل لائف دکھا رہی ہوں کوئی چھ میں اس کے اندر سے کچھ میں کاٹوں گی نہیں یہ بس اس کی کنسسٹینسی اتنی کھونی چاہیے صرف اس کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے بیلنے کا مکئی کی روٹی اس کے بیلنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں آٹا تو سمجھیں اس کا ہو گیا ریڈی اور اس کو اس طرح سے جتنی آپ نے روٹیاں بنانی ہے یہ تقریباً تین روٹی کا ہے جتنی بھی آپ نے ریڈی کرنی ہے ایک ہی دفعہ آپ اس طرح سے آٹا مکس کر لیں اور اس کے بعد اس کو اگر ریسٹ دینا چاہتے ہیں ویسے اگر ایک کو بیلیں تو دوسری کو خود با خود ریسٹ آ جاتا ہے چلے میں اس کو بیلنے کا طریقہ بتاتی ہوں بیلنے کے لیے اس کو ہاتھ کے ساتھ ایسے کرنا ہے پانی لگائیں گے اور ایسے مسل دے وے ایسے مسل دے وے اس کے جو لمز ہیں وہ ختم کرنے اور اس آٹا مکئی کے آٹے کے ساتھ اچھے سے نمک وغیرہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں جب یہ چیزیں مکس ہو گئیں تو سمجھے یہ آپ کا آٹا روٹی کے لیے ریڈی ہو گیا روٹی بھرانے کا اس کا طریقہ یہ یہ آم بیلن کے اوپر نہیں بنے گی یا بیلن کے ساتھ نہیں بنے گی اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک بٹر پیپر اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو یہ سیمپل جو شوگر وغیرہ کے آتے ہیں پیکنگ والے پیپر اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اس کو کاٹ کے آپ رکھ لیں اس کے اوپر ہم روٹی کو بیلتے ہیں یہ جی آٹا تو ہو گیا اس کا ریڈی اب اس کا طریقہ صرف یہ ہاتھوں کو گیلہ کرنا ہے کوئی خوشکہ نہیں لگانا ہوتا یہ آپ نے جتنی بڑی روٹی بنانی ہے اتنا آپ نے پیڑا لے کے اس کو ایسے گول گماتے ہوئے اس کو صرف آہ ہاتھوں پہ گیلہ موشچر لگا کے اس کو ایسے تھوڑا سا یہ دیکھیں پھر دوبارہ سے پانی لگا کے اس کو ایسے کریں گے اور یہ جو پیپر ہم نے رکھا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا پانی لگا دیں گے پانی لگا کے اس کو آپ ہتھیلی کی مدد کے ساتھ ایسے پھلاتے ہوئے یہ دیکھیں روٹی آہستہ آہستہ پھلاتے جائیں گے اور روٹی کو ریڈی کرتے جائیں گے ساتھ ہی ہم نے سٹوپ ریڈی کرنے لیا ہے تباہ اوپر رکھ دیا ہے اور تباہ اوپر میں ہلکا سا اس کو اویلی کر لوں گی یہ میں نے نانسٹک تباہ نہیں لیا سمپل تباہ لیا ہے اس کو میں نے ہلکا سا اویل لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں ساتھ میں اس کو بیلتے ہوئے دیکھیں بڑی آرام سے اگر اس کے کنارے سے پھٹ رہے ہوں تو اس کو ہاتھوں کے ساتھ پانی لگا کے ایسے بیلتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ایسے ہتھیلی کی مدد سے اس کو جتنا آپ نے چوڑا کرنا ہے یہ بہت زیادہ باریک نہیں ہوتی روٹی تھوڑی سی موٹی ہوگی آم روٹی سے یہ دیکھیں جی کتنی اچھی یہ چوڑی ہوگئی ہے روٹی تقریباً اس کا اتنا سائز کافی ہے باقی میں پکڑ کے اس کو اسی شاپنگ بیگ کے ساتھ میں پکڑ کے اوپر ڈالتی ہوں روٹی کو اس کو ارام سے پکڑیں ایسے دیکھیں ایسے کر کے اس کو ایسے اوپر پڑے پر راکھ دیں حرام سے اور اس کو آہستہ آہستہ حرام سے ایسے کرتے ہوئے اتاعتے ہوئے اس کو اتاعتے ہوئے یہ دیکھیں جن مکہی کی روٹی بلکتو ریڈی ہوگئی ہے اب اس کو اتنی جلدی پلٹنا نہیں ہے اچھے سے ایک سائیڈ سے سیکھ لگ جائے پھر اس کو پلٹتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے سیکھ لگ گیا ہے اب اس کے ساتھ میں ہلکا سا یہ گھیل لگاتے ہوئے میں اس کے اوپر لگا دوں گی گھیل لٹانے سے پہلے تاکہ اس کے ساتھ چپکے نہ تبایے کے ساتھ کیونکہ نانسٹک تبا نہیں ہے اور اس کو میں ایسے ارام سے اٹھاتے ہوئے دیکھیں دیکھیں کپنا خوبصورت کلر آگیا ہے اس کو اسی طرح دو دفع اٹھاتے ہوئے میں پکا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں دونوں سائیڈوں سے بڑی اچھی سی گولڈن ہوگئی ہے اور بے شک کوئی بنایا ہے ساغ لیکن ساغ پکاتے وے بس ہو جاتی ہے ساغ مکہی کی روٹی اس طرح کی چیزیں بنائیں تو کافی آپ کی نرجی لگتی ہے اور اسی لیے میں نے کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جس چیز پہ بہت زیادہ نرجی لگاتے ہو ٹائم لگاتے ہو محنت کرتے ہو اس کا بڑا اچھا ہاتا انشاءاللہ یہ تو میں نے آپ کو ریسپی دی ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ریسپی جو ساغ کی دوں گی دیسی سٹائل جو صحیح گاؤں سٹائل کی دوں گی کیونکہ اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ باتھو بغیر نہیں ملا تھا اس لئے میں نے شورٹ ریسپی بنای ہے ویسے باتھو کے بغیر ساغ کو بناتی رہی بڑی تیار ہو گئی ہے تیسٹ کر دکھاتی ہو آپ بڑا اچھا تیسٹ ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا دوام میں یاد رکھ گیا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھ گا اللہ حافظ